موسیقی میرے واجب الاحترام قابل صد احترام معزز سامین اکرام آج اگر ہم دنیا میں پوری دنیا کو ہم ایک نظر دیکھیں تو جہاں کہیں بھی اگر مظلوم اگر کوئی قوم نظر آتی ہے تو وہ صرف اور صرف مسلمان ہیں بدحالی کا شکار نظر آتی کوئی قوم ہے تو مسلمان ہیں ظلم کا شکار اگر کوئی قوم نظر آتی ہے تو مسلمان ہیں حالانکہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عروج عطا فرمایا تھا اور اللہ کا وعدہ ہے قد افلح المؤمنون کہ مومنین کامیاب ہیں کامیاب اس میں جو مفسرین اکرام تفسیر کرتے ہیں افلحہ کی فرمایا کہ اردو میں ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں کامیاب در حقیقت اس کا ترجمہ ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی دنیا اور آخرت میں مومن کیا ہے کامیاب و کامران ہے لیکن اب ساری دنیا میں اگر ظلم کا شکار نظر آتے ہیں تو مسلمان بدحال نظر آتے ہیں تو مسلمان نظر آتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دینِ متین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے تھے اس سے رو گردانی کرنا اور خود اللہ پاک فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن لہو معیشتن زنقا ونحشر یوم القیامت اعما قال رب لمحشرتن اعما وقد کنت بصیرا قال کذالک تتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسا کہ جو میرے ذکر سے میرے قرآن سے میری یاد سے اعراض کرے گا رو گردانی کرے گا پشت پھیرے گا فإن لہو معیشتن زنقا تو میں اس کی کیا کر دوں گا معیشت کو تنگ کر دوں گا تو میرے واجب الہترام بحثیت مسلمان ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم سو فیصد دین پہ چلیں اور دین پہ چلنے کی کوشش کریں اگر مسلمانوں کی پستی کا کوئی سبب ہے تو سب سے بڑا سبب یہ ہے دین سے دوری دین سے دوری کی وجہ سے جو ہے ہم بدحالی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں بدامنی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں بے سکونی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں بے چینی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں دنیا کے سارے معاشدان بیٹھ جائیں بڑے بڑے سائنسدان بیٹھ جائیں اگر وہ حل نکالنے کی کوشش کریں تب تک حل نکال نہیں سکتے مسلمان جب تک کہ یہ سو فیصد دین کے اوپر نہ آجائیں کفار سے تو اللہ کا وعدہ نہیں ہے نا الدنیا سجن المؤمن و جنت القافر دنیا تو ہے وہ غیر مسلموں کے لیے ہے مسلمانوں کے لیے دنیا تب اچھی بن سکتی ہے جب یہ سو فیصد دین پہ چلیں تو اللہ ان کے دنیا بھی بنائے گا اور آخرت بھی بنائے گا اور ہمارے سامنے مثال موجود ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی کچھ بھی نہیں کوئی مال اسباب نہیں ہے اللہ نے حکومتیں دے کے دکھا دیا تنہی تنہا بائیس لاکھ مربع میل پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکومت کر کے دنیا کو دکھلا دیا تو میرے بھائی و دوست و بزرگو درد اس چیز کا ہے کہ مسلمان اس چیز کو سمجھ نہیں رہا اس کی فکر نہیں کر رہا اس طرف ہمارا ذہن ہماری سوچ جاتی ہی نہیں ہے اگر کبھی ہماری سوچ اس طرف چلی بھی جائے کبھی ہمارا ذہن اس طرف متوجہ ہو بھی جائے تو ہم کیا کرتے ہیں اپنی ذات کو بھول کے دوسرے کی اصلاح کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک ہو جائے میں تو ٹھیک ہوں لیکن کبھی اپنی طرف نظر نہیں جاتی یعنی اپنا جو بت ہم نے خود کا تراشہ ہوا ہے اس کو ہم اتنا اچھا سمجھتے ہیں کہ ہم برائی کرنے کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کر رہے جھوڑ بولنے کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ایک فن ہے دوکہ دہی کو بھی ہم ایک فن سمجھتے ہیں ان تمام چیزوں کو تو ہم نے فنون بنا لیا جو گناہ کے باتیں تھی جو گناہ کے کام تھے جو بدعمالییں تھی اور صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ لیجی آپ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آکے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنزلہ منافق ہو گیا پوچھا کیوں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگی مجلس میں بیٹھتے ہیں دین سے محبت بڑھ جاتی ہے جب ہم آپ سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت کے اندر کم ہی آ جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ دی یہ صحابہ حوصلہ دیا کہ نہیں یہ کیفیات ہیں اس سے منافق نہیں ہو جاتا یہ کیفیات بڑھتی گھٹتی ہیں کبھی اللہ کی ذات بہت زیادہ دل میں آتی ہے کبھی نہیں آتی آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیجئے جن کے متعلق نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانا بعد نبی لکانا عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا عمر ہوتا اس کے باوجود آپ دیکھ لیجئے حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں حضیفہ بن یمان جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی نشاندہ ہی کر کے بتائی کہ فلان فلان شخص جو ہے وہ منافق ہے ان کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ملتے جا کرتے ہیں حضیفہ بتاؤ تو صحیح جو منافقین کی فہرست نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دی ہے کہ ہی اس میں عمر کا نام تو نہیں یہ اپنی فکر اپنی فکر وہ لوگ کر رہے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جنت کی بشارتیں مل نہیں ہیں اور میں اور آپ کبھی ہمارا ذہن اپنی طرف گیا ہی نہیں اپنے من میں ڈوب کے پاجہ سراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کے پاجہ سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن یہ سبب ہے ہماری بدحالی کا تنزلی کا زوال کا جنہیں ہم دوسرے اسباب میں ڈونڈتے ہیں ہم دوسری چیزوں میں ڈونڈتے ہیں دنیا کے فنون حاصل کرنا منع نہیں ہے اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے اجازت نہیں بلکہ حوزلہ افضائی کرتا ہے کہ دنیا کے تمام فنون و علوم سیکھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس چیز کے لئے اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا اس دنیا مخلص ہو کر اس طرف ہم جاتے ہی نہیں قرآن کہتا ہے کہ یہ جتنی بھی مسئبتیں ہم پہ نازل ہوتی ہیں یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے بلکہ اللہ تو بہت سے گناہوں پہ ہماری پکڑ نہیں کرتے ہمیں چھوڑتے ہیں ہماری پکڑ ہم یہ کہہ رہے ہیں بارشیں آگئے سلاب آیا سلاب اس وجہ سے آیا کہ بارشیں زیادہ ہو گئیں بارشوں کا زیادہ ہونا اس طرف ہمارا ذہن ہی نہیں جاتا کہ جو بارشوں کو نازل کرنے والا ہے جو برسانے والا ہے اس کی طرف تو ہمارا دماغ بھی نہیں ہمارا خیال بھی نہیں اس کو منانے کے لئے کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ہم اس کو منالیں جو بارشوں کو برسانے والا ہے ہم کہتے ہیں زلزلے آئے زمین میں ایسے ایسے ہوتا ہے تو زلزلے آتے ہیں پانی بڑھتا ہے تو سلاب آتے ہیں ہوایں تیز چلتی ہیں تو آندھیاں آتی ہیں لیکن جن اسباب کے تحت یہ سارے معاملات ہوتے ہیں کبھی ان اسباب کی طرف بھی ہمارے نظر چلی جائے کہ یہ سارے کے سارے ہمارے اپنے گناہوں کی بدولت ہماری اوپر اللہ رب العزت کی ناراضگی کا اظہار یہ ہے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے تو حد سے زیادہ بارشوں کو برساتا ہے اللہ ناراض ہوتا ہے تو زمین پہ زلزلے آتے ہیں اللہ ناراض ہوتا ہے تو آندھیاں چلتی ہیں کبھی اس طرف ہمارا خیال ہی نہیں گیا کہ اللہ کو بھی منع لیں بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ رب العزت معاف فرمائے کہ دنیا کمانا یا دنیا بنانا یہ تو آپ دیکھ لیں عبدالعیمان بنوف رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھ لیں بڑے بڑے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بے شمار اللہ رب العزت نے دولت عطا فرمائی اس کے حلال وسیع عطا فرمایا اس سے منع نہیں ہے لیکن مسلمان کی شان تھوڑی سی مختلف ہے کہ اس کو دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو لے کے چلنا ہے بڑی پیاری بات ایک حضرت نے فرمائی میرے دل پہ یہ بات نقش کر گئی پوچھا گیا کہ دنیا دار اور دیندار میں فرق گیا ہے دنیا دار اور دیندار میں فرق گیا ہے کہنے لگے کہ اگر کوئی شخص دکان پہ بیٹھا ہے اور اس کا ذہن اس کا دماغ مسجد کی طرف اٹکا ہوا ہے اور اس کی نظر گھڑی کی اوپر ہے کہ کب نماز کا ٹائم ہوگا اور میں اٹھ کے مسجد میں جاؤں گا اور وہ جاتا ہے جا کے وقت میں نماز پڑھ کے واپس آ کے اپنی دکان کھول لیتا ہے فرمایا کہ دیکھنے میں تو یہ دنیا دار ہے لیکن در حقیقہ یہ دیندار ہے اور اسی طرح اگر ایک شخص ہے وہ مسجد میں بیٹھا ہے لیکن دل و دماغ جو ہے وہ بازار میں اٹکا ہوا ہے وہ سوچتا ہے کب میری یہاں سے جان چھوٹے گی اور میں یہاں سے نکلوں گا اور وہ سارا دن بھی مسجد میں بیٹھا ہے لیکن اس کا دل جو ہے باہر ہے مسجد میں نہیں فرمایا دیکھنے میں تو یہ کیا ہے دیندار ہے لیکن حقیقت میں یہ دنیا دار ہے تو میرے بھائیے دوستو بزرگو اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں جو ملکی حالات چل رہے ہیں جو کراچی کے حالات بنے ہوئے ہیں اسی طرح مختلف سننے میں بھی آ رہا ہے کیپکے میں بھی جو ہے وہ کافی نقصان ہو رہا ہے بارشوں سے سلابوں سے دعا کے ساتھ ساتھ اپنے عمال پہ بھی نظر کریں دوسرے کی اصلاح بعد میں کریں سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں اپنی اصلاح جو شخص کرے گا جو میں نے آپ کے سامنے آئے تھے مبارکہ پڑھی انسان جب اپنی اصلاح کر لیتا ہے فرمایا کہ دوسرا پھر اس سے کبھی کوئی نقصان دوسرے سے کبھی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا اللہ ہمیں عمل کے سمجھ کے توفیق ادا فرمائے وَاقُولُ قَوْلِ يَسْتَغْفِرُ اللَّهُ وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ